السلام علیکم جی سب بھائی کیسے ہیں خرید سکی ہوں گے میرا نم نمان ہے اور میں آپ کو چھوٹا سا vlog ہے جس میں آپ کو اپنا گھوم ٹور دینے لگا ہوں سب بھائی جو ہیں وہ دیکھ کے کمٹس کریں کہ آپ کو کیسا لگا یہ جی مارے گھر کی انٹرس ہے یہاں سے آپ انٹر ہوتے ہیں اور یہ آگے چھوٹا سا سین بنا ہوا ہے جب میں آپ کو دکھاؤں یہ سامنے پہلے آپ الماری دیکھیں ماشاء اللہ لکڑی کا کام ہوا ہے اور بہت خوبصورت کام ہوا ہے اور یہاں سے دیکھیں جی آپ پورا ویو یہ جو گھر میں چیزیں لگی ہوئی ہیں ٹیلز ہوگی کلر ہوگی سارا یہ میں نے اپنی پسند سے کروئے ہیں دیکھیں ہم سب کا ہوتا ہے کہ میرا میری خاص طور پر میری اپنی خواہش یہی تھی کہ میرا ایک چھوٹا سا گھار ہو ایسے دو کمروں کا چھوٹا سا بنا ہو جیسے میں خود تیار کرواؤں چیزوں میں اور اس طرح پیار سا تیار کروں اور الحمدللہ اللہ پاک نے وہ دیا اور وہ میری محنت کا پھل دیا کچھ وقت لگ گیا کچھ سال لگ گیا لیکن اللہ پاک نے اس کا انام دیا یہ میں سب سے پہلے آپ کے بھائیوں کو دکھاتا ہوں کہ محنت کریں اور محنت کریں اور اللہ کے اوپر بروسہ رکھیں انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو ضرور جگہ پہنچاتے ہیں جہاں آپ نے پہنچنا ہے تو سب بھائیوں سے یہی ہے کہ سب بھائیوں کے لئے دعا ہے کہ اللہ ان سب کو اپنا اپنا گھار دے جن کے پاس نہیں اچھا جی تو آم واپس آتے ہیں اپنے بلوگ کی طرف تو یہ ہے جی ہمارا سب سے پہلا بیڈ روم جو یہ چھوٹا سا بیڈ روم ہے یہ سامنے سیٹنگ ہوئی ہوئی ہے یہ چیک کریں اور اس طرف جو ہے وہ ایلی ڈی کی سیٹنگ ہوئی ہوئی ہے چھوٹا سا روم ہے لیکن بہت پیارا ہے ماشاءاللہ اس طرف ہم باہر آتے ہیں تو پھر سے وہ سین سامنے آ جاتا ہے یہ سامنے پر چھت پر ایک سیڑییں جا رہی ہیں اور یہ ساتھ ہمارے پاس دوسرا جو ہے سیٹنگ ہوئی ہوئی ہے جو گیسٹ آتے ہیں ہمارے تو ان کے لیے تو یہ ایک پیارے سا روم ہے یہ بھی ہم نے تیار کیا ہوا ہے تو یہاں پہ ہم گیسٹ کو رکھواتے ہیں یا بیٹھتے ہیں اور ساتھ اس طرف جو ہے ہمارے پاس کچن ہے اور یہ چھوٹا سا جو کچن ہے اس میں بھی یہ دیکھیں چھوڑا کام ہوا ہوئی ہے لکڑ کا نیچے سے بھی علماری بنی ہوئی ہے اوپر بھی یہ علماری بنی ہوئی ہے یہ سامنے اس ساتھ ہمارے ساتھ یہ ایک بشروع آ جاتا ہے اور یہ چھوٹا سا ایک نشیشہ ہے جس میں میں صبح صبح اپنا فیس دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں ماشاءاللہ اللہ اللہ پاک نے کتنا خوبصورت بنائے یہ اس طرف دیکھیں یہ ایک طرف سے آپ کو دیکھاتا ہوں دوبارہ سے یہ جگہ بنائی ہوئی ہے ہم شام کے ٹائندہ تر یہاں بیٹھتے ہیں یہ سامنے جو کھرکی ہے یہاں سے بھی اچھی ہوا آتی ہے ماشاءاللہ اوپر سے بھی آتی ہے تو شام کو یہ ہے کہ یہاں پر گاؤں دھیات والی فیلنگز آتی ہیں جیسے ہم شام کو بیٹھ کے چائے پیتے ہیں گاؤں میں شہروں میں تو آپ کو بتا ہے کہ ہار چھوٹے ہوتے ہیں اس طرح کی ہوا کی طرف آنے کا کوئی چیز نہیں ہوتی تو اس لئے کھرکی بنی ہوئی ہے ماشاءاللہ یہاں سے اچھی ہوا آتی ہے اور یہ اس طرف ہوئی دوبارہ سے روم آ جاتے ہیں اور سب بھائیوں سے دعا ہے کہ اللہ پاک سب کو ایسا گھر دے ہمارے لئے بھی دعا کرے گا انشاءاللہ آپ کو اسی طرح میوڈیو ملتی رہیں گے اچھا سا اور ایسی ویلوگ چھوٹے بناتے رہیں گے سب بھائی سے ہے کہ سبکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ